بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سٹوری ہے وہ آج کی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں ان ساری صاحب ایک ٹاپ لیڈر ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی فالوئنگ ہے انہوں نے ایک پلان دیا ہے جس میں پلان اے پلان بی پلان سی ہے کچھ فامولاز انہوں نے بتائی ہیں بڑے حیرت انگیز یہ باتیں ہیں اور انویسٹرز کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ایسی اگر سیچویشن ہو کہ کسی شخص نے ایک لاکھ لگایا تیس ہزار ویڈرال لے لیا ستر ہزار رہتا ہے تو اس کو فور ایکس اگر کر دیا جائے تو اس کو جو ہے مہینے کے چوبیس مہینوں تک کوئی یارہ ہزار روپے ملیں گے اور اگر فائیو ایکس کر دیا جائے یعنی کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب لوگوں کو ان کے اپنے پیسے جس کو وہ آدھے سے بھی آدھے لینے کو تیار ہیں تو یہاں پہ لیڈرز ابھی بھی فور ایکس اور فائیو ایکس کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو جی حالات ہیں اور فائیو ایکس اگر کر دیا جائے تو اس کو کوئی ساڑھے تین لاکھ روپے کمپنی دے اور چھتیس مہینوں تک دے تو اس کو کوئی نو ہزار روپے اس متاثرین کو مہینے کے پیسے ملیں گے تو یہ بڑا چھو ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ یہ منجمنٹ کو بھی آسانی ہوگی اور یہ وہ منجمنٹ ہے جو خاموش ہے جو کوئی بات ہی نہیں کرتی اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فور ایکس اور فائیو ایکس آپ جو ہیں پیسے دیں تو سوال یہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا اور کمپنی ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے اور یہ تو کوٹ کے اندر یہ سارا کچھ کیس ہے اور اگر یہ کیس گورنمنٹ آف پاکستان جیت جاتی ہے نیب جیت جاتا ہے تو جو اکاؤنٹس میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ پیسے بھی ایک لنٹھی پروسیجر کے بعد صرف ان لوگوں کو ملنے ہیں جنہوں نے لیگل طریقے سے کلیمز دی ہیں اور وہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے انویسمنٹ کی ہے اور یہ متاثرین ہیں تو یہاں پہ کیسے یہ سارا کچھ ہوگا فور ایکس فائیو ایکس تو مطلب لوگ اپنے اپنے اصل پیسے لینے کے لیے اس ٹائم پہ اتنے برے حالات ہیں اور یہاں پہ فور ایکس اور فائیو ایکس کی بات ہو رہی ہے اور یہ لیڈرز ہیں سارے پھر انہوں نے اسی طرح جو ڈالرز فریز ہوئے تھے کیش باکس کے اندر کیش باکس کے تو کچھ لیگل حیثیت ہی نہیں تھی کیونکہ اس میں تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ڈالرز بھیج رہے تھے اور بینک تو کوٹ تو کیش باکس کو مانتا ہی نہیں ہے انہوں نے اس کے اندر آپ کا پروفٹ بھی تھا آپ کے جو اپنے سیل پر ڈالر لگائے ہوئے تھے جو آپ کے بونس تھے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی کوارٹر میں ہر چار چار تین 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 مہینے بعد دے دیں پیسے یہ بھی آپ کو مل جائیں گے اسی طرح کار کمیٹی ایکٹیویشن فیز جو کہ آٹ آف بینک سارا کچھ کام ہو رہا تھا اس کے بھی دو سال کے اندر پیسے دے دیں تو یہ ایک بڑا انہوں نے پلان بنایا ہے اور کہا ہے کہ جی پلان بی بھی ہمارے پاس ہے اور پلان بی یہ ہے کہ جی ہم کمپنی کے منجمنٹ کے خلاف کیونکہ آپ کو پتا ہے لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ منجمنٹ پہلے تو خیر زیادہ ہی ہوا کرتا تھا جب سیو صاحب کی بیل نہیں ہوئی تھی کہ منجمنٹ نے یہ فیصلہ کی ہے منجمنٹ نے یہ فیصلہ کی ہے منجمنٹ تو آخر میں پتا چلا کوئی تھی نہیں جو خلائی مخلوق کی آخر میں پتا چلا تھا تو انہوں نے کہے کہ جی ہم منجمنٹ کی خلاف لیگل ایکشن لیں گے ہم ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے ہم ایف آئی اے کے پاس جائیں گے ہم نیاب کے پاس بھی جائیں گے اچھا یہ دھمکی بھی جی اب بڑی پرانی ہو چکی ہوئی ہے اب تو کیس کو سٹارٹ ہوئے بھی بڑا ٹائم ہو چکا ہوئے ہے کوئی دو سال سے اوپر ہو چکا ہوئے اور جو کچھ بھی کیا ہے اب تک یہ تو گورنمنٹ اور پاکستان نہیں کیا ان لیڈرز نے تو کچھ بھی نہیں اس طرح کیا بلکہ جس ٹائم کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ لوگ تو اتنے لمبی لمبی آڈیو میسیجز ان کے آیا کرتے تھے کہ جی نیاب نے کبھی کسی کو پیسے آپس نہیں کیے آپ لوگ نیاب میں نہ جائیں آپ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے مسئلہ کر دیں گے تو امید ہے کہ یہ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے لیکن جو لیڈرز کی بات ہے کہ یہ تو ایسے لگتے جیسے دھمکی ایک طرح سے دے رہے ہیں یہ پہلے بھی دیتے تھے اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو اسی طرح ایک پلان سی بھی ہے پلان سی ہے کہ جی اگر پلان بی بھی نہ ہوا تو ہم پھر لیڈرز اور جو مینجمنٹ ہیں ان کا گھراؤ کریں گے مینجمنٹ کسی کو پتا ہی نہیں ہے ویسے کون ہے لیکن چلیں لیڈرز تو یہ خود تھے ویسے اچھا ان کا گھراؤ ہوگا اور اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوگا کیا ہوگا اس کے اوپر بھی جو ہے کیونکہ جو یہ سارا کہا ہے انہوں نے کہ جی ایک پلیٹ فارم کے اوپر سارے متاثرین کو کٹھا کریں اس سے پہلے سازش ہو جاتی تھی اور کیونکہ آپ کو پتا یہ سارے لیڈرز جو اپنا یہ بینفٹ دیکھتے ہیں اور احسار میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو لیڈرز اس ٹائم پہ آگے آگے تھے جنہوں نے اتنی بڑی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اتنا بڑا یوٹرن لیا جو کہ اس کمپنی کو پروموٹ کرتے تھے جب وہ ختم ہو گیا سارا کچھ تجھے نئی متاثرین کے میٹی بنی تو اس کے اندر بھی ان لیڈرز کو ٹاپ اوڈے مل گئے اور یہی لیڈرز تھے اس ٹائم کے اوپر بھی جو اس کے میٹیوں میں کام کر رہے تھے اور باقی وہ لوگ ہیں تو یہ تو جو ایک عام انویسٹر ہے اس کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ ہر دو دو مہینے بعد ہو کیا جاتا ہے اور وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے ہمیں ایک بات کرتے ہیں پھر ایک خاص ٹائم کے بعد ان کا کوئی دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے یہ اب فری اکومیڈیشن کی بات کر رہے ہیں اور فری اکومیڈیشن کے لیے یہ ایک غیر قانونی کمپنی کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہے جس نے پیسے دینے ہی نہیں ہے وہ ایک الگ سیچوئیشن ہے کہ کوئی پیسے کسی کو نہیں ملنے اس طرح لیگل کیس سی او صاحب خاموش ہے جس نے پیسے دینے ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے خود ہی پلاننگ یہ لوگ سارے کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اکومیڈیشن کی بات کرنی ہے جس نے پیسے دینے ہے وہ بات ہی نہیں کرتا کوئی تو یہ ہے جی سیچوئیشن اس ٹائم کے اوپر تو ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں بڑے برے حالات ہیں اس ٹائم کے اوپر اس ساری سیچوئیشن کے دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ